جس کو اللہ نے باتیں کی گوست پاک سے اور گوست پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی کیسے باتیں کی فرمایا عبدالقادر تجھے میری قسم ہے نہ اس سے بات تو کر وہ بین ہیاس کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم اس سے بات تو کر وہ بین ہیاس کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم اس سے بات تو کر وہ بین ہیاس کو نہ کہہ رہا ہے تجھے میری قسم اس سے بات تو کر تو یہ جو دو کرٹیکل چیزیں ہیں میں وہ مختصر سے وقت میں کبر کر دیتا ہوں اس حوالے سے یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی پھر کوئی جن فرشتہ پیغمبر کوئی شائع نہیں ہے حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایکزیمپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی اللہ تو توہید کو اسٹیبلش کرے گا اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرہ آفاق ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی سورة المائدہ کی آیت نمبر سیمنٹین سترہ نمبر آیت ہے سورة المائدہ میں سورت نمبر پانچ ہے اور آیت نمبر اس کی سترہ لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ عَبْنُ مَرْيَمْ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے نعوذ باللہ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزیس کرائیسٹ اللہ ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ بابت شائع کوئی نہیں ہاں اے شائع لفظ جے نا یہ عربید آجے اردو میں بھی آیا پنجابی میں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرر رکھتا ہے اس بات کی کوئی شائع نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کس چیز کا اختیار اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابنَ مَرْيَم کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے اچھا وفات دے دے دی ہیں وصال شریف نہیں ہلاک کر دے کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے یہ اللہ ورسس عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے کوئی توہی نہیں ہو رہی توہید اسیمبلش ہو رہی ہے وہی مولانا ساکھ صاحب لی بات کہ پہی جدو توہیدی گال کرانگے گساگی دے آپ پہ ہی ہو جائے گی ہائے میں صدقے وَأُمَّهُ اور ان کی ماں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ اور جتنے زمین میں سارے بابے لو سارے بابے جتنے زمین میں سارے جن سارے بزرگ سارے انبیاء سب کچھ کمر ہو گیا اگر اللہ تعالی ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پوری کائنات يَخْلُقُمَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باب کے پیدا ہوگے اس کا ملدب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آگیا ہے اللہ جو چاہے پیدا کرے اللہ کی مرضی عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ عربوں لوگ اور پیدا کر دے کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے اللہ کی مخلوق ہے اس سے بڑا مرجن اللہ نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی کوئی نہیں تھی جیزیس کریس کی تو پھر بھی ماں تھی نا اور پورا انہوں نے پرگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا لیکن حیران کن بات ہے کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس ٹیٹس کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بند ہے اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کیسی ہے ہائے میں صدقے میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے الحمدللہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے اگر اللہ عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلا کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگئے سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر سارے بزرگ سارے باپے تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے نہیں جب توہید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی ہمارا نبی کے بارے میں بھی آیا ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنْ عَلِيمِ نبی تم فرماؤں کہ بلفرض اگر اللہ یہ بلفرض تو ہم اترامن لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتوہ نہ لگائیں وہاں نہیں بلفرض لکھاوا کیوں اللہ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیات شاہی کوئی نہیں اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے اللہ تو ڈریکٹ بات کر رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر تو کافر کی زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کمال ہے میں کہتا ہوں یہ کس لیول پر اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پر آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی انسان کوئی شہے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر اور اس کو شیطانی توحید نہیں رحمانی توحید کہیں گے یہ تو وہ ایکزیمپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا اب دوسری ایکزیمپل ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے اس پہ بھی کسی فرشتے کسی جن کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا خواہ ٹوائلٹ جانا ہو خواہ نیند نہیں روک سکتا یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیج کیے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے اس کے ثبوت میں بھی ایسیبن مریم کی مثال کیوں آپ کو اب یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایسیبن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے کیونکہ انسانی اسٹری کا سب سے بڑا شرک ایسیبن مریم کے نام پر ہوا ہے بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا آج بھی نوے کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز پونے دو عرب ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسیبن مریم کو سینٹرڈ کیا تو بھائی ایسیبن مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اڑے سورے بابے شاہی کوئی نہیں یہاں بھی ایسیبن مریم کی مثال وہ بھی سورة المائدہ میں مَلْ مَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ آئیت نمبر سیمیٹی فائیو ایسیبن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا وَأُمُّهُ سِدِّقَ اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی مریم کے جیسا ہائی کوئی نہیں میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب القاف پہ ایک اور انہیں بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے دس اکساتھ کے اوپر اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے انگلیش میں بھی ڈب ہو چکی ہے رکھی بھی ہے یوٹیوب پہ وہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارت پہ کبھی نہیں گزری جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالی نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر مریم جیسا کوئی نہیں اور اللہ تعالی ہمارے وہ بھی ایک سچی عورت تھی اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے دونوں روٹی کھاتے تھے کون عیسیٰ اور ان کی ماں اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے اور اس کے بعد ٹائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے اس میں کوئی گستا کی والا الیمنٹ نہیں ہے کیوں اللہ روٹی سے آزاد ہے جو سورہ اذاریات میں آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے خود کچھ نہیں کھاتا باقی سب کو وہی کھلاتا ہے دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں آئیے ننگا وہ الانہ لے لیجے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں ننگی تلوار تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے اس کی چمک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے متاج تھے تو باقی تھے شہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شہی کوئی نہیں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری نابیہ بسریہ تھے شہی کوئی نہیں اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولوالعظم پیغمبر پیغمبروں کے سردار پانچ پیغمبر ہے سورة العذاب میں اور سورہ اشورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار دونوں کھانا کھانے کے محتاج اللہ اور عیسیٰ وہ کہ جس کے مورزات انبلیوی بل کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے مٹی کی مورت میں پھوک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا آنکھیں آ جانا اور جو کوڑی کے مرس کے لوگ لا علاج بیمار آج کل کیا آپ سمجھ لیں فورت سٹیج کینسر کے مریض ان کو اللہ کے ازن سے شفاہ دے دینا یہ وہ موجزات ہیں جو سورة المائدہ میں سورة مریم میں آئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے موتاج ہیں سرکار لے جو اپنے باپے لے جو ایتو لے جو باڑی کائبانہ نمازی نازازی پڑھ لانگے لے جو ایتو چکو مہیتائیں نہ دیا اے اس آیت نے اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں سم منظر پھر ان کی طرف دیکھو جہلوں کی طرف یہ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے موتاج تھے جب روٹی کے موتاج ہیں تو ٹائلٹ کے بھی موتاج ہیں پشاو کے بھی موتاج ہیں جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں اے چھوٹے ہو من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کر دیں اس میں ان ہستیوں کا غزور نہیں ہے یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا اگلا بھی چھوٹتا ان دسنیا جڑا تُسی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاع سے کرتے ہیں ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا نا پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے بابے اگے پڑ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرْرٌ وَلَا نَفْعَا وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے بالک ہے چھڑ دے ہو گال کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہیں نہ کٹیگوریکل ڈنائے ہے کہ عبادت اس کی ہوگی مشکل کشاہ وہ ہوگا جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہو عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں سرکار اگر عیسیٰ اور مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ اُٹھے کڑھا جیتے بابے تھے شاہی کوئی نہیں مارتے روانی توڑتے واللہ ہوا سمیع علیم اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا جو ہر چیز کو سن سکے ہر چیز کا علم رکھے وہ صرف اللہ ہے جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشاہ ہو بھی نہیں سکتا حاجہ دروہ ہو بھی نہیں سکتا